ہیلو فرینڈز ایلوویرہ کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں یہ ہماری سکن اور بالوں کے لئے بہت ہی فائدی من ہوتا ہے کچھ لوگ مارکٹ سے خرید کر ایلوویرہ جیل کا یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگ پودھے کی پتیوں سے جیل بنا کر یوز کرتے ہیں جب ہم پودھے سے ایلوویرہ کی پتیوں کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک پیلے کلر کا ترل پدارت نکلتا ہے اس پیلے رنگ کے پدارت کو جسے ہم لیٹیکس کہتے ہیں بہت ہی جہریلا ہوتا ہے اگر یہ لیٹیکس ہمارے ہاتھ پر یا کہیں پر بھی لگ جاتا ہے تو اس سے اچنگ اور ایرٹیشن بھی ہو سکتی ہے ایلوویرہ کا پریوگ جب بھی ہم کھانے کے لئے کرتے ہیں یا پھر اس کے جیل کا پریوگ سکن پر لگانے کے لئے کرتے ہیں تو ہمیں اسے ریموو کر لینا چاہیے لیکن 90% لوگ ابھی بھی نہیں جانتے کہ اس کے لیٹیکس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کچھ لوگوں کا یہ معنی ہے کہ پتیوں کو توڑ کر آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں ڈال دیجئے تو اس کا لیٹیکس ریموو ہو جاتا ہے اس بات میں صرف 30% ہی سچائی ہے پتیوں کو توڑ کر پانی میں تو ڈالا جاتا ہے لیکن آدھے گھنٹے سے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ایلوویرہ کی پتیوں کے لیٹیکس کو ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پتیوں کو توڑ کر ایسے ہی کسی برتن میں چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ چھوڑنے کے بعد ہم اسے پانی کے اندر ڈال دیں گے اسے پانی میں رکھنے کے لیے کچھ اس طریقے کے برتن کا پریوں کریں جس سے پتیاں سیدھی کھڑی رہیں اور کٹا ہوا بھاگ پانی کے اندر چلا جائے اب ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسی برتن میں پانی کے اندر ہی چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے کہ پانی کا کلر پورا یلو ہو جائے گا اس کے بعد انہیں نکال کر اوپر سے اور نیچے سے کٹ کر لیں گے اور سائیڈوں سے ان کے کنارے بھی کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ہم پھر سے ساف پانی لیں گے اور پھر سے انہیں ایک گھنٹے کے لیے پانی کے اندر چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے بعد اب انہیں اوپر سے اور نیچے سے پتیوں کو ہٹا لیں گے اور جیل بنانے کے لیے یا پھر کھانے کے لیے ہم اس کا پریوک کر سکتے ہیں اوپر اور نیچے کی پتیوں کو ہٹا کر انہیں ساکھ پانی میں دھو کر یوز کریں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سٹے ہیلتی